گھر سے چلے جب بہر سفر سبت پیمبر کہنے لگی عباس کی مادر شیر دلاور ایک نصیحت کرتی ہوں میں اے میرے دل بل غن کوئی بھی شبیر کے آئے گا نہیں پاس عباس اجڑے گا نظرہ کا بھرا گھر عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا عباس اے باز میں شبیر وفادار قسم کھا اجڑے گا نہیں زہرہ کا گھر بار قسم کھا رکھ ہاتھ میرے سر پہ ایک بار قسم کھا عباس عباس آقا پہ فیدہ ہوگا تیرا سے عباس میرے سر کی قسم کھا عباس جب تک تیرے شانوں پہ لکھا ہے یہ تیرا سر آئیں گے نہیں خیمیں سرور میں ستم گئے گھر وفادار قسم کھا ہے عباس جاں دے کے بچانا ہے تجھے گھر عباس عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا یہ باز نگیبان ہے زینب کی ریدہ کے نرگے ہو اگر چاروں طرف اہل جفا کے تو رکھے گا شہزادی کو پردے میں چھپا کے عباس جائے گی نہ شہزادی کی چادر عباس میرے سر کی قسم کھا عباس 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 میرے سر کی قسم کھا کروادہ کی یہ کافلہ ہرگز میں لٹے گا جس طرح چلا گھر سے یہ ویسا ہی ملے گا عباس عباس آ جائے گا گھر لوٹ کے اس گھر عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا عباس دورانِ سفر دیان رہے اہلِ حرم کا ہر وقت انہیں سایا ملے تیرے علم کا عباس عباس نا دھوپ پڑے گی کبھی نہ پڑ عباس عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا یہ بات میرے لال تجھے بھی تو خبر ہے تو فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا سمر ہے سرور ہا گھر دھوپ میں تو مثل شجر ہے عباس خنجر نہ چلے گا شہدی پر عباس میرے سر کی قسم کھا عباس 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 میرے سر کی قسم کھا پھر مظہر عرفان یہ بولا وہ دلاور یہ جان بھی گربان ہے زہرہ کے پسر پر کیوں آپ یہ کہتی ہے میری مادر مجھتا عباس عباس لٹ جائے نظرہ کا برا کر عباس میرے سر کی قسم کھا عباس میرے سر کی قسم کھا سر کی قسم کھا مجھتا اشتر حس غازی کو ام البنین پالا ہے اشتر حس غازی کو ام البنین پالا ہے جب آپ یا مشکر زہرہ کے لادلے پر شابیر کی حفاظت کرنا تکھال بن کر یہ ماں کی ہے وسیعات یہ ماں کی ہے وسیعات اور یہ ہوں حکم میرا ہے اس سر حس غازی کو ام البنین پالا ہے اس دھر میں تو ہم شاہ بن کر غلام رہنا اور نہ رکھات نہ تو بھائی دہن نہ کہنا خواہ کر قسم تو کہ دے خواہ کر قسم تو کہ دے ماں ماں تجھ سے میرا وعدہ ہے اس چرح سے غازی کو ام بن پالا ہے تجھ تجھ کو نماز ہے شب میں مان گا ہے خود علی نے رب سے دعا کی ہے اللہ بھائی میں تجھ دعا علی کی تو ہے دعا علی کی تو ارز زہرا ہے اس تر ہس غازی کو کو ام یو غمین فالا ہے مہم جو پچھ کہا ہے رکھنا زمین رادا آگ آگ رسول شو تو اے شون بھال آگ آگ میں خفر شو کہوں کیوں میں خفر شو کہوں کیوں آگ تجھ میرا دوتا ہے اس ترح سے غازی کو ام و دمی میں پالا ہے کتنا ہم آگ تجھ پر زہرا کی دوتیوں کو آگ تجھ پر دوتا کس در جبیدیوں کو سیدانیوں کو چاہ سیدانیوں کو چاہ چاہ تجھ پر بہت بھروسا ہے اس ترح سے غازی کو بھروسا ام دمین پالا ہے کربا پلات کھا پلات کھا پالا ہے تجھ کو مولا مولا جو تیر شہت آئے جو تیر شہت آئے تجھ کو کی گھر تو کھانا ہے اس چرخص غازی کو ام بھروسا پالا ہے ام بھروسا جو تیر شہت آئے پلات ک συν ہو پلات کو بھروسا خرشا خارشل لا جو تیرین جان ہے بھروسا کے جان ہے ایسی طرح سے غازی کو ام دنی نکالا ہے خطرح 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 ماشاء اللہ اللہ علیہ و ذا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المرضى و نعم المصیر حوظ باللہ السمین علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاکرین المعسمین الحر الميامین لنا الان الى قیام يوم الدین آمین يا رب العالمین اما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يقولون ربنا خبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عین و اجعلنا للمتقینا اماما صلوات اللہ الرحمن الرحیم حکم 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 ایک سلوات من محمد محمد خدا بند عالم نے قرآن مجید میں جہاں انسانوں کے لئے زندگی کے اور رخ کو پیش کیا ہے وہاں اس کے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگیاں حکم خدا کے مطابق بزاری ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے ایک مثال رہے ایک آئیڈیل رہے ایک نمونہ عمل ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف ہم کو کہہ دیا ہے بلکہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے عمل پہلے کیا ہے آیت بعد میں آئی ہے اور اسی لئے انبیاء مرسلین آئی مہتحار کہ وہ آمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے قرآن مجید نے اس کو کوٹ کیا ہے اس کے اپنے اندر سکر کیا ہے تاکہ آئند آنے والی نسلیں اسے سیکھے اور ان کے ہنسلے اور ان کی ہمتیں بہیں اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کے یا اس حکم کے اوپر عمل کرنے میں اکیلا نہ پائیں یہ جو آئے پر یہ جب زندگانی امیر المومنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس کے اوپر اگر ایک تائرہ نہ نظر ڈالے ہم تو امیر المومنین کے دعا ہے جو ایک آیت کی صورت میں نظر آ رہی ہے ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک قرار دے ہمارے میوے دل بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے متقین کا امام قرار دے دیکھئے جس عظیم خاتون کی غم کے سلسلے اور وفات کے حوالے سے اور یہ پورسوز اور جانسوز تاریخ کی یادگار منانے کے لئے ہم نے فرش بچھایا ہے آج خود باب الحوائج حضرت ابو الفضل ابباس لہی صلاة و السلام اپنی والدہ گرامی قدر کی اس وفات کی تاریخ کے موقع پر مغمون اور محضون ہے ہمارے ساتھ غم شریف ہیں اور آقا نامدار کو ان کی والدہ گرامی کا پورسہ دینا ہے وہ عظیم شخصیت آپ سوچیں کہ مولا امیر المومنین کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہماری ازواج کو اچھا رسول اللہ نے نہیں کہا یہ بات ملاحظہ کر رہے ہیں رسول اللہ کیسی کوئی دعا قرآن میں نہیں ہے کہ خدا ہماری بیویوں کو اچھا کوئی ایک بیوی ہی کے لئے ہوتا میری کسی ایک بیوی کو میرے لئے گیارہ گیارہ بیویاں ہماری المومنین کے تو پوری حیات پر نوی ملتی ہے رسول اللہ کے تو گیارہ بس کرتے ہیں گیارہوں کو یعنی تمام ازواج کو تمام جو بیویوں کو یا کسی ایک بیوی کو میری آنکھوں کے تھنڈک بنا لے مسلمان تھنڈک بناتے بناتے تھک گیا اور تھک ہار کر کے دنیا سے چلا بھی گیا ایک بیوی کی رسول اللہ کے حوالے سے قرآن میں آیت کیا ایک لفظ بتا دیجئے بلکہ وہاں تو بعض جگہ پہ دھتکارہ گیا ہے یا رسول ان سے کہہ دیجئے سمبھلیں ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں یہ علی کی ذاتے والا صفات ہے قررت عین ازواج و ذریات ہماری بیویوں کو یعنی مولا کی تمام بیویاں مولا کی آنکھوں کی تھنڈک و ذریات اور ہماری ضروریت ہماری نسل ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک قرار دیں انہی بیویوں اور ازواج میں سے ایک زوجہ ہے حضرت فاطمہ کلابیہ جناب ام المومنین معمولت دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا صرف رشتہ کنیکشن سمبن تھوڑے کوئی اونچے گھر آنے سے ہو جائے تو وہ اپنے میں نہیں رہتا ہے اور اس میں بھی اگر کئی طاقتوار لوگوں سے کھالی اتنا وہ یہ کہہ سکے کہ فلاں سے ہمارے حسومات ہیں فلاں سے ہمارا تعلق ہیں تو تھولے نہیں سماتا اوہ فلاں میں ان کو جانتا ہوں مجھے جانتا ہوں انہوں نے میرا نام لے لیا تھا اتنا بڑا طاقت ہوئی تھا بڑا پہلوان اتنا بڑا مشہور انسان اس نے میرا نام لے لیا تھا اچھا ویسے بھی قرآن کی مطلب اور حدیثوں میں بھی اگر آپ دیکھیں اور ان تمام چیزوں کے نجو اور خلاصے کو اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ اولاد کے اندر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے وہ کہیں جا کر کے بھی ملے وہ کہتے ہیں نویس سے موسائل کہیں بھی جا کر کے اثر دکھاتا ہے جب دودھ دکھا سکتا ہے تو خون کیوں نہیں دکھائے گا ہوتا ہے تو جب ماں باپ کے ذہنوں میں ایسا ہو کہ ہم تو فلاں آدمی سے اس کے کانٹیکٹ میں ہیں اس سے ہمارا رشتہ ہے وہ ہم کو جانتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں تو لب کھویا کھویا تھا رہتا ہے پتہ نہیں وہ کیا آپ نے کو ترسمار خاک سمجھتا ہے اب آپ سمجھئے یہ مادرِ عباس علیہ السلام کی بات ہے ذاتِ والا صفات ماں کی طرف سے جنابِ فاطمہِ کلابی آئے جنابِ امو البنین کی ماں کے حساب سے بھی ان کی ماں بھی ان کی ماں کی ماں بھی یعنی ان کی نانی ان کی ماں بھی کتنوں کا شجرہ جا کے بنی حاشن سے ملتا ہے جنابِ کلاب سے کون سے خاندان سے تعلق ہے چند پشتے جو ہیں وہ ہیں گزر چکی ہیں فاصلے ہیں لیکن ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو خاص ان کے خاندان کی ایک خصوصیتی جیسا کہ امیر المومنی نے بھی مشورہ جب بچے کے لیا کہ ایک بہادر بچہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی خاتون آپ کی نظر میں کوئی ایسا خاندان ہو جس کی لڑکی یا جس کی خاتون سے میں شادی کرو ایک بہادر بچہ تو وہاں بھی جنابِ عقیل نے جو ہے امیر المومن کو جو تذرید کیا ہے وہ حضرتِ فاطمہ ایک اللہ بھی آنے جنابِ عمول بنین کا ہے اس سے بڑا اب وہ اتنا وقت نہیں کہ میں ارز کروں کہ کس طرح جنابِ عقیل نے جو ہے وہ شروعات کی دیکھ انہیں یہاں سے شروعات کی کہ علی ایک خاندان ایسا ہے جو میری نظر میں ایسا بہادر ہے کہ پورے عرب میں اس کے برابر بہادری کا کوئی نہیں لوگوں ان کے برابر ان کے نام سنتے تو تھر رہا جاتے ہیں برابر میں آنے کی تو باتیں چھوڑ دو اچھے خاص کر کہ جب شجاعت بہادری ہوتی ہے طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ مغرور ہو جاتا ہے وہ تو پھر بڑے بڑے منصب دار لوگوں کو بھی پیچھے ہٹا دیتا ہے چونکہ طاقت ہمارے پاس ہے اور بڑے بڑے منصب دار اور اہدے دار لوگ بھی ایسے ہی طاقت والوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس رہے تو ہماری پارٹی کو کوئی ہرہ مفاہ ہمارے بڑے کام یا ہمارے نکمے کاموں کی طرف کوئی نشاندے ہی نہ کر سکے ہوتا ہے یہ نہیں اس زمانے میں تو خوب دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے آپ سلام کریں مادر حضرت باب الحوائج کو کہ کیا شان کی خاتون ہیں پورے عرب کیونکہ دنیا میں عرب خود باہدر مشروع ہے لیکن پورے عرب میں کوئی ٹک نہیں پاتا ان کے باب داداؤں کی بعد ان کے سامنے کوئی وہ ٹک پاتا ہے لیکن کیا ان کے ساری ہے کیا توازو ہے کیا علم ہے کیا معرفت ہے کیا علم کے دریاہوں میں گھتا ظن ہو کے جناب ام البنین نے اپنی زندگی کو دھالا ہے یا ماباب میں جانے کئی تربیت کی تھی کہ وہ تصورات اور خیالات جو اولاد کے ماباب سے آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے ہماری برابر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جناب ام البنین کہ یہاں اس کا تو کہیں شاہدہ بھی نہیں پائے جا رہا ہے تصور ہی نہیں یہ کہیں کبھی سناو تو بتا دیجئے کبھی نہیں چھوڑ دیجئے کچھ کہے ہو یا کبھی اترائے ہو کبھی جو ہے غرور کیا ہو اس کو تو بہت دیر کی بات اس کو تو پہلوں میں ایک دم چھپا کے رکھ لیجی آپ اس کے بیائے اُلدہ کہ جب شادی کر کر آکے مولا گھر تشریف لے آئے جناب ام البنین کو لے آئے اور آپ تشریف لے آئیں تو تاریخ میں میں نے پڑا کہ جناب ام البنین جس وقت آئی امام حسن امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس وقت جوار بیاں کے شادی لائے تو آپ جو ہیں وہ بیمار تھے تو چونکہ آپ بیمار تھے تو سوئے ہوئے تھے آپ جیسے ہی درِ بولا پر پہنچیں پہلے آپ نے در کو چوما پھر اللہ سے ایک مناجات کی اس کا یہ جملہ ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے بنتِ رسول کے فرزندوں کی کنیس بنا کر مجھے یہاں بلا لیا ابھی اندر داخل نہیں چوکھٹ پر ہی شہزادی نے اپنے تحریف کرا دیا یعنی دکھا دیا کہ میں کون ہوں میں کس گھرانے میں اور کس طرح تربیت پائی ہوں اس کے بعد جب آپ اندر داخل ہوئی ہے تو شہزادے سور رہے تھے تاریخ نے لکھا کہ آپ پہلے تین مرتبہ اس بشتر کے چاروں طرب گھومی گھن گھن کے حسنین علیہ السلام کو دیکھتی رہے اس کے بعد آپ پائنٹی پہ دونوں شہزادوں کے بیڑی گئے دونے ہاتھوں کو آپ نے پہر پہ تلوے پہ فیدائیہ بوسہ دیا اور شہزادے جو ہے وہ جاگ گئے جب دیکھا تو رہے اب معلوم ہے سب معاملہ کیا ہے جو عظیب اما آپ کہا نہیں میرے شہزادوں میرے آقا آزادوں میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی آپ کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ کہا میں کہا وہ آسمان مقام فاطمہ نام اللہ نے مجھے فاطمہ دیا لیکن مرکبے اور رتبے عظمت اور فضیلت اور مرکبت کے لحاظ سے میں آپ کی ماں نہیں میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں دو چاہ جملے بھی آپ نے کہے کہ میں کنیز بن کے آئی ہوں آپ کے کپڑے دھونگی آپ کے گھر میں چھاڑوں دوں گی آپ کو نہلا ہوں آپ کے گھر کو ساتھ سب رکھوں گی اور میرے لائف جو بھی کام ہو اپنی کنیز سمجھ کے مجھ سے کہنا مہت سب مت کرنا اب یہ تو سکھے کہ اپنی ان کے ساری دکھا دیا آپ نے اپنی طرف سے جتنا جھوک سکتی تھی فاطمہ بنت کلا بیا یہ جھوک گئی لیکن اب ادھر خانوادہ اہل بیوک کا کریم خانوادہ ہے لہذا انہوں سے جواب آیا جب آپ ہمیں اتنی محبت دوتی ہیں اور دینے کو سیار ہے تو بس اتنی محبت تو صرف ماں سے مل سکتی ہے مطلب کہیں نہ کہیں دونوں شہزادے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ماں ہیں شہزادی کوئی کنیر ہوں جتنا آپ گراتی جا رہے کی ہیں اہل بیوک اتنے ہی اٹھاتے جا رہے ہیں کئی نہ بھائی نہیں آتا ہے زندگی گزر گئی ترس گئے مولا بھائی سننا بھائی سننے کے لئے زندگی بھر اور لازمیں خود مولا کو آخر وقت میں وہ جو طرف تھی وہ جو خواہش تھی وہ جو ارمان تھے وہ جو امید تھی وہ جو ایک تمنا اور جو طرف تھی کہ کبھی تو آپ بھائی کہیں گے ہم کو آخر وقت میں خود مولا کو کہنا پڑا میری بھی یہ خواہش ہے کاف اللہ مولا جنبی اسے فرمائی نہ ایسا کہ کب سے انسلی سے پرواز ہوگے مولا نے کہ ایک بار دھائی کہ کہ پھوکا ادھر ماں نے اپنے کوئی جنہ گرائی ادھر بیٹے نے اپنے آپ کو خدمت میں ایسے کھپایا جب اس قدر علم معرفت کے سمندر میں جوبی ہوئی بیٹا دنیا میں پیدا ہوتا ہے صدوات محمد 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 اور یہ صرف اولاد کے یہاں باق کو دکھانی کے لئے نہیں ہے محمد ورنہ ایک ساچی جیری میں جب آپ بدینہ سے نکلے امام حسین اس کے بعد مول عباد جو کہیں نے کہیں کہ جناب عم البنین ساتھ میں تھی بھائی کہے سکتے تھے نہیں ایسا نہیں اچھا چھوڑیے شہادت امام نے کہا اور آپ نے کہے دیا ایک الگ بات ہے لیکن کمال سلام جناب عم البنین کی تربیت کے اوپر کمال ہے آپ کیا کمال کمال یہ ہے کہ اس طرح بچوں کو سمجھا دیا کہ ہو گئی تو ابھی اپنی شہدادت یا ہی سمجھ رہے ہیں اگر چھو مسائل بھی پہلو ہے کربلہ کے شام تک کی تاریخ گوا ہے کہ مولا ابباد کا سر کبھی نوک نیزہ پہ نہیں ٹکا سامنے شہدادت سر برہینا نظر آ رہی تھی اللہ سلام جناب عم البنین کی تربیت ان کی غیر ہنگری کو چھوڑی مرنے کے بعد بھی کیا مجال کے سر ٹک جائے شہدادت کہ کہیں برابر نہ ہو جاؤں کہیں میرے آقا کے سر کے برابر مرا سر نہ آ جائے تو تو پھر وہی برابری ہو جائے گی میں غلام ہوں وہ آقا ہیں میں معمول وہ امام رسول کے فرزند ہے نہیں برابری میں کر سکتا اب کیا اور اب اس سے آگے ایک خاتون اپنے بچے کو کیسے پالے گی ایک نمون عمل ہے اور واقعہ دیکھئے کبھی کبھی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہنے میں بھی ہچک چاہت محسوس ہوتی ہے جناب ابو فضل ابباس امام حسین کے سگے بھائی تو نہیں مال ہے نا سوتے بھائی مگر مجال کیا کہ ہمارے مو سے کبھی نکل جائیں کہ مولا ابباس امام حسین کے سوتے میں بھائی جائے کردار ایسا ملا دی آپ نے اپنے آپ کو حسین سے اتنا جو اس کے رکھا کہ تصور نہیں تصور تو چھوڑی اگر ہم کبھی سوچیں گے بھی تو بھی لگتا ہے ہم نے گناہ کر دیا کیا کہے دیا ہم نے کیا کہے دیا لگتا ہے میں نے بھی یہ جمل آدھا کیا اب دیس ایک حقیقت ہے وہ ہے لیکن رہے بن کے خدا رشتے میں سے بھائی مگر سوتے لاب پر کہیں جھلک میں نہیں دیا جناب پاس کیوں اس لئے کی ماں سامنے موجود تھی ایک حج فاصل بن کر کے بچوں کو لیے جا رہی تھی اور بات وفا کے شہزاد یہ کون جناب بنت رسول کے چار بیٹوں بیٹیوں کو جناب ہم بنین نے پالا آپ نے تربیت کی جس سے آپ زوجیت میں آئی مولا علی کے امام حسین جناب زینب صلی اللہ لالیہ چاروں کو جب چاروں کی شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح تربیت کی تو سیلے میں خدا نے بھی جناب عمل بنیم کو چار بیٹے دیئے چار بیٹے دیئے چاروں پر بلا نے شہید مگر مگر کہیں سے بھی کبھی یہ لگا نہیں مامولا پہلی شادی دوسری شادی فرق ہوتا ہے دوسری بیوی آتی ہے تو پہلے جیسا معاملہ نہیں ہوتا ہے لیکن موجہ کے زندگی کی اندر سنہ چالیس ہجری تک مولا میں کبھی یا جناب ام البنین میں کبھی لوگوں کو احساس نہیں ہوا بھی مولا کی دوسری بلکہ یوں تو تیسری جناب امامہ سے شادی کرنے کے لیے مولا کو وسیعت کی تھی اور روایت میں کہ آپ نے کی بھی کی اور تیسری زوجہ بھر جناب ام البنین در مولا پہ آئی امام کے گھر میں آئی لیکن احساس کبھی نہیں ہونے لئے ایک کاش ہم آج سماج کے اندر ام البنین کے کردار کی یہ چھلک نظر آنے لگے ہر اس کے اوپر نہیں کہ اس کے اوپر عمل کر دیں جھگرے ہی ختم ہو جاتے کہ جہاں خوطے لا برا چھلکے نہیں جہاں حمد میں نہ آئے جہاں امتیار نہ کر پا فرق نہ محسوس کرنے پا شہزادی نے عالم اچھا کہا اور پھر اس کے بعد زندگی میں کر بھی کھایا اور اس کے بعد پھر مولا کی شہادت اور یہ وہ زمانہ تھا جب مولا کے بچے اور اس کے بعد مولا کے بچوں کے بچے اب یہ خاندان مولا علی کا بہت آجا رہا ہے ماشاءاللہ سے اٹھارہ لڑکے اور انیس لڑکیاں بڑا خاندان مولا ایسی تھوڑی کہا جاتا ہے اٹھارہ بھائیوں کی بہن زین تھے اب یہ سب کپ پھولا پھلا خاندان اور گھر ہجرے سہینے خانہ سب بھر گئے سب بچوں سے پر رہنق ہے جناہ عمل بنین موجود ہے ایک بزرگ کی حیثیہ سے بھی در رشتے میں قدمے پدمے دونوں میں موجود ہے اب آپ کی جو اہم طریق ذمہ داری ہوئی وہ ہے کربلا کے واقعے ایک بچے کو اپنے پاس رکھا ہی نہیں جناب عمل بنی چار تھے چار کو روانہ کر اگر آپ نے پناہ ہو کی نہیں بچے کو رکھ لیا تو بتا دی جائے بچے بچوں کے بچے اپنے پوتوں تک بچے بھی شہید ہوئے جناب جعفر کے بچے شہید ہوئے جعفر جو جناب عباس کے بھائی تھے تو اس وقت جناب عمل بنیم کے بھی بچے چار بچے ہیں ماشاء اللہ حضرت اب الفضل عباس آپ کے تیم بھائی اور پھر اس کے بعد بچوں کے بچے آپ سمجھئے مولا کا گھر کتنا پر رونق ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایسا رکھا تھا کہ سب جناب عمل بنیم کا احترام کرتے تھے کیونکہ جو محبت تھی وہ دل سے تھی کنیز بن کے جو آپ خدمت ماں کی طرح کرتی تھی وہ عیمہ اتحال صلی اللہ اسلام اس کو صداحہ ہے اس کے تعریب بھی کیے کئی مقامات پر اسے یاد کیا امام سجد بہت یاد کیا تھا جناب عمل بنیم کو آپی کی امام کے دور میں آپ کی وفات ہوئی تقریباً چونسٹھ ہجری میں جناب عمل بنیم وفات پائی یہی تیرا جماعت سانیہ کی تاریخ اور اس کے بعد اب جو کربلا کاثلہ گیا تو وہ جو پورے گھر بھرے ہوئے سارے روم بھرے ہوئے تھے جو رونق تھی جو چہل پہل تھی وہ ایک دم سے خات ابباس ہی نہیں جعفر ہی نہیں مر ہی نہیں اسمان ہی نہیں کوئی نہیں اونو محمد ہی نہیں قاسم ہی نہیں حضرت علی اکبر ہی نہیں حضرت ابباس ہی ایک طرف سے حد یہ کہ خواتین میں جناب امہ قل سم ہی نہیں جناب زین اسلام اللہ ہی نہیں امہ لیلہ نہیں امہ فروا نہیں امہ غباب نہیں سب ایک طرف سے میں یہی پہ آپ کے ذہن کو روکنا چاہا رہا تھا کہ وہ بھر جب حضرت اسلام بچے تھے یا چھوٹے تھے کہیے اس وقت کا ماں ہو اور اگر جب جناب امہ بنین کے بچے خود بڑے ہوئے اور پوٹے ماشاءاللہ گھر پہ کھیل رہے ہیں رونت اچانک سے ختم ہو سب کو کربلا بھیج دیا اور امہ بنین کا تو پورا گھر سب چلے گئے اب کیا ہو ایک زنگاری جناب امہ بنین کے پاس اب ہی بھی ہے تاریخ میں کئی لکھا نہیں ہے لیکن ایک سوچ ہے کہ شاید امام حسین کے ساتھ جناب امہ بنین نر گئی ہو اس لیے کہ حسین کی ایک امانت مدینہ میں تھی فاطمہ سغرہ کے حوالے سے اور جناب فاطمہ سغرہ کی صورت آپ ان کی تیمار داری کرتی تھی جب آپ چھوٹے تیت نے علیہ سلام جناب امہ کو سن تب ان کی اور اس کے بعد اب ان کے بچوں کی تو اپنے پوٹوں کو بھیج دیا یہ ایک حمانت جو ہے مولا چھوڑ کے گئے بیمار رہے تیمار داری جناب فاطمہ سغرہ میں سر سہریست اگر کوئی نام آتا ہے تو جناب امہ بنیم کہتا ہے تسلی دینا بہلانا لے کے ان کو جنت البقی میں جانا یا کنی خواتین کے یا یا کسی کے گھر پہ جانا تو سا سا جناب فاطمہ سغرہ کو لے جانا بیمار دوائی وقت پر دینا پرہستہ خیال لکھنا ساری چیزیں جناب البلی نے خود اپنے سر لے لی پھر وہی بات بیٹی امام حسین حضرت ابباس کی نہیں اب یہ تربیت آپ نے کر لی ان کی تیمار داری کر رہی ان کی خیال لکھ لی ان کی خدمت کر رہی کافلہ کربلہ ہوا اور اس کے بعد کافلہ لوٹا ہوا مدینہ آیا تاریخ نے لکھا کہ جناب ام البنین کے چار بیٹی اور بیٹوں کے یہاں بیٹے ان کے پوتے تو جب عید وغیرہ کا یا کوئی ایسا تہوار ہوتا تھا یا کوئی ایسا موقع ہوتا تھا خوشی کا تو شہزادی زینب آپ کے پاس چاہتی تو چونکہ آپ تو شہزادی مانتی تھی جناب زینب کو لہذا پورے طور سے کھڑی ہو جاتی اب جب ماں کھڑی ہو گئی تو بیٹے کئی سے بیٹے رہے ہیں جب پاس کھڑے ہو گئے تو بیٹے کئی سے کھڑے رہے ہیں لہذا ایک ام البنین کی شخصیت کھڑے ہونے سے پورا گھر کھڑا ہو جاتا جناب زینب صلی اللہ علیہ کے احترام میں اور پھر ان کو بڑی کرسی بلکہ صوفہ کہا جائے وہ لا کے دیا جاتا تھا بیٹ میں جناب زینب کو بٹھایا جاتا تھا اور چار پورا خاندان رہتا تھا خاترداری اپنی باچہ میں ہم لوگ کہیں جو بھی وہ ساری خدمت ہو جاتی تھی اس کے بعد شہزادی سے بڑے عدد سے پوچھتی تھی جناب عم البنین شہزادی فرمائیے کیوں زہمت کی کیوں زہمت کی اور شہزادی جواب دینے کے لئے پہلے کرسی کے نیچے بیٹھنا چاہتی صدی اللہ کہتے ہیں نہیں آپ کا مقام وہ فاطمہ کی بیٹی آپ ہیں آپ وہاں بیٹی وہی آتی جگہ صحیح آپ فاطمہ کی بیٹی اور پھر شہزادی وہی بلند کرسی کے اوپر بیٹھے بیٹھے اپنی عرض کرتی تھی اور پیش کرتی تھی جو بھی کام کے لئے آئی تھی اور پھر ایک سکنڈو میں کام کے لئے لوگ لگ جاتے اگر کوئی احترام کرنا ہوا پر پروگرام کرنا ہے سکنڈو میں کام بڑھ جاتے تھے کہتے ہیں کہ جناب زینب آئی ہوتی تھی اور جب اپنی کورسی یا صوفے سے اٹھتی تھی تب تک سارے کام کا پروگرام بن جاتا تھا اور عید کا دین اگر ہوتا تھا تو سب سے پہلے جناب زینب جناب عم اپنے سے بھی پہلے بچوں اور پوتوں کو شہزادی زینب سلام اللہ سے ملواتے تھے یہ کربلہ کے پہلی کی بات کرنا بھرا گھر ہے اور شہزادی آئی احترام ہے تُس کو احتشام و شان و شوقت وہ جنالت جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے وہ روح وہ دب دب علی کی بیٹی ہے جانتے ہیں جب کربلہ کے بات شہزادی آئی ہے اب پہلی عید جب آئی ہے اب شہزادی جو جناب عمل بنی کے گھر گئی ہے اب تصور کریں نہ عباس ہیں نہ جعفر ہیں نہ عثمان ہیں کوئی نہیں ایک دم خالی خالی گھر ہوا کرتا ایک دم خالی بلکل اجار گھر لیکن اس میں بھی نہ جانے کس قدر شفقت اور محبت سے جناب عمل بنین ان بچوں کو بہلاتی تھی یا دلہ سے دیتی تھی یا تشفی کے الفاظ کہتی تھی جانے کیا اثر جناب عمل بنین کے الفاظ میں ہوا کرتا تھا نہیں مانو مجھے کہ کس طرح اس لئے کہ جب آپ بقی میں جاتی تھی اور لوگ روتے ہوئے دیکھتے تھے تو جانتے عالم کیا ہوتا تھا اپنے تو اپنے پرائے ہوئے دیتے تھے اور سب کو چھوڑیے دشمن مروان ملون جب جناب عمل بنین بقی جا کر دل خراش نعرے بلند کرتی تھی تو یہ مروان سن کر رونے لگتا تھا جب عمل بنین کا مجز شروع ہوتا تھا اے لوگو اب مجھے عمل بنین نہ کہا کرو اس لئے کہ جن شعر بچوں کی میں ماں تھی جن کے سبب تو مجھے عمل بنین کہتے تھے اب وہ میرے بچے نہیں رہے وہ میں نے فاطمہ کے بیٹوں پر ان کو قربان کر دیا اب میں انہیں یاد نہیں کروں اور جنت البقی میں آ کر کے چار قبریں بناتی تھی اور پھر نشان قبر ایک کا مٹا دیتی تھی کہتی تھی اب بات میں تم کو نہیں رہوں اس لئے تمہاری ماں تو ہوں میں موجود ہوں تم کو نہیں رہوں اسی طرح دوسرا تیسرا اور چاروں قبروں کے نشان مٹا مٹا کہ ہر ایک نام لے لکھے کہتے میں تم کو نہیں رہوں اس کے بعد پھر ایک قبر بناتی تھی اتنا ہوتی تھی کہ قبر آنسوں سے تر ہو جاتی تھی پھر کہتے تھے اے میرے آقا آپ پر مجھے آپ پر رونے کے لئے تو ہم مہ بھی دنیا میں نہیں تسلیق یہ تکلیف نہ ہونے لگے جہیں کی دیکھ امام سجاد رونے لگے ہیں اور وضو کا آیا ہوا پانی مزاف ہو گیا ہے جناب رونے دل خراش نارے جو لگتے تھے اور جب آپ مرسی آ پرتی تھی جب آپ چیز سیخ کے روتی تھی اس میں اپنے بیٹوں کا نام کبھی کبھا جاتا تھا فاطمہ تلال کا نام ہو یہ شاہد تھا اے میرے آقا زیادے میں آقا حفار آپ کو اس تلال سے جس کو رسول کی بیٹی نے اس طرح پروان چڑھایا اس طرح اپنے بیٹی آپ کو قتل کر دیا گیا اب سوچ میں آپ بیٹی نہ رہا مگر آپ میں بیٹی رہے آپ کو اس رہ میں تو آپ پر شہید ہو دی خانی نہیں لیکن جب زیادہ دی کر ہوتی ہو پسان آپ کی شاد کا مندر نہیں نسیوں میں آجاتا ہے کہ کس پودت جس آپ کو تک کیا ہو گا اس نہیں کہ اتنے درد کے ساتھ درمت کے آنکھوں سے آنکھ روح ہوتی ہے وہ طرح پر دل کر رہتی ہے مولا آپ کے غل اور آپ کی نسیبت تو زینت کے آنس ہی نسیب بیان کر دیتے ہیں اور جب لو سجاد کر دی ہوں تو سجاد کی لاغ بھی آپ کے اُس اور مولا کیا آپ تکلیفیں پڑی ہوں جب جب سجاد سرے پہ دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہوں کہ آپ کس درجہ آپ تکلیفیں دی گئی ہیں اور جب آپ کا جملہ پڑھتی ہوں اللہ قفیل اللہ لا یذکر مومن اللہ سجاد اللہ کہ میں وہ کشتے جلیف جسے مولا مولا کو مالا گیا جب بھی مومن مجھے یاد کرو گا اس کے ہاتھ وں سے ہاتھ جاری ہو جائیں سندھ سی پہ دی آپ جناب ام البنیم تین سال تک بل کر بل اقت بعد آپ زندہ رہی تین سال تک مسل سل آپ کے مرسی پہ جب میں سنتا ہوں مجھے حضرت رہا سلام اللہ اللہ مرسی ہوا سب پہ رہی آم سا یاد سا یاد سا رہی آپ کے سام میں آپ کا ایک منا تھا بچہ سا کی سو کر شہید ہوا اور کچھ شہادت آج کی نظر پہ نہیں ہوئی ہے لیکن جو قاتلہ تربنا پہ آیا ہے ام البنین کے سامنے جانو کتنی شہادتیں سنائی گئی روز زیادر سناتی ہے روز ام میں بیان کرتی ہے روز سچاس کے آرشو بتاتے ہو روز اس کا دل اپنا بتاتے ہو کہ ہر پر کیا کچھ گذر دیا فاتمہ سبیتو کو یاد کر شہداد دنیا سے رس سپ ہو گئے نہ ہو گئے تو جان کو خوڑا نے سیدہ بھی اچھا ہی دیا تجھ کو فاتمہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا تو زندگی میں تُنے قبر فاتمہ کو نہیں چھوڑا تو من کے بعد فاتمہ کی قبر سے تیری قبر علم نہیں ہوگی فاتمہ کی قبر بھی بکی میں ویران ہوگی تیری قبر بھی تیری قبر بھی عمل بنی چلا چلا نو عمل کوئی نہیں یہ وہ سوڑ ہے شہزادی کا جو مدینہ کے اندر برپا ہوا ہے جب زینب روتی ہے اپنے مرشیوں کے بین سے جناب زینب کو خاموش کر دیتی عمل بنی لیکن آج یہ خود آق روح پا ہی شاید آج زینب تو محسوس ہوا ہوگا کہ یقینی کیا ہوتی ہے ماں کے جانے کے بعد کسی صورت ام بنی جو کی ماں بن کے سامنے کوئی تو تھا لیکن آج تو جو تھا کربلا کے بات تو سمجھاتا زینب کو کون بہلاتا امہ پرسیم کو کون فاطمہ سمرہ کو سمجھاتا لیکن آج جب وفات جناب ام بنی کی آج ام بنی کی وفات نہیں ہوئی آج دینب کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی آج سمجھات کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی آج اہل ام نے پھر ام کو دماغ اہل آم بتا ہے اے مزر خاتون کا دل کھایا تھا آج سمجھا یا سکتی تھی آج جانب کو بہلا آیا سکتی تھی آج بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے آج سمجھ ترک کے روح بھی ہے کوئی چھت کرانے والا نہیں آج سمجھا خون کے آس بہالے کوئی چھت کرانے والا نہیں ہے آج ملبرین دنیا سے رخصت ہوئی ہے مگر تاریخ نے لکھا کہ شان و شوق سے کم سکم جناز کو سچا کی مان وقت موجود ہے شاید مولانے ہی نباز جواب بھی پڑھ ہوگی جس کو تار سلام اگر پڑھ پڑھ ہو تو پڑھی ہوگی جب مولا سچا اپنی ماں اپنی دادی کی نباز جواب پڑھ ہوگی اگر نے تکھو رہات میں کرب لان با کی او ریا پڑھی جس مطاب ککلے ککلے میں پچیم کی ہوئے خون میں خلطا یو سال او خرم پر بلا پر پڑھی ہوئی والراث میں بران رہتی ہو او بابا آج تو میں یہاں مریت اٹھا رہا ہوں دادی کو سپورجے رہے کر رہا ہوں کل جب سچا کے ہات بردھے تھے آج 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 سچا دکھر گیا آپ آج آج مگر دفن نہیں پائے ہماری ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار اس عظیم خاتون و شہزادی کے واصلہ اور وسیلے سے مہم ہیں جہاں کئی بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت آوروں کی حفاظت فرما مومنین کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے ہر غم و رنج کو مومنین سے دور فرما ہر مشکلات میں کے دختار مومنین کے مشکلات کو خل فرما بے جرم خطہ مومنین قید و بند کی زندگیاں گزار رہے ہیں پروردگاروں کے رہائی کے اسباب فراغم فرما شہزادی کے حوالے سے ہے کہ رزق اور اولاد کے لئے شہزادی کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا جلد قبول ہوتی ہے پروردگار جو بے اولاد ہو ان کو اولاد انعیت فرما جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور ان کے ماباک کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے پروردگار شہزادی کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں ان کی معرفت انعیت فرما ان کے نقشے قدم پر ہمارے مرد اور ہمارے خواتین کو چلنے کے توفیق انعیت فرما پروردگار شہزادی کے واسطے اور وسیلے سے آپ کے وہ مسائب جو آپ نے تیری ذاہ میں اور تیرے دین کو بچانے کے لئے ورداشت کی ہیں پروردگار اس کے واسطے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ وارث حسین تیری آخری وجہ در مالے آخری امام کا جلس جلس غور فرما امام کے ناصر مددگار میں مالا شمال فرما ربنا تقبل منا انگاندس من علیم بحکم حمدی ترو رہی ہے سو ترو رہی ہے سو رو رہی ہے سوچ کے امم البنی یہ آج بھی اسگرے بشیر جیسی قبر ہے حباس کی اسگرے بشیر جیسی قبر ہے حباس کی اسگرے بشیر جیسی اسگرے بشیر جیسی قبر ہے حباس کی اسگرے بشیر جیسی قبر ہے حباس کی رشک کرتی تھی میں اک سے قبر ہے حباس کی قبر ہے حباس کی حباس کی اسگرے بشیر جیسی قبر ہے حباس کی مر کے بھی اس نے نبایا مجھ سے چھوہا کیا اپنے بیٹے کی وقا پر فقر ہے مجھ کو بڑا اپنے بشیر جیسی اپنے بشیر جیسی اپنے بشیر جیسی مسلمانوں نے دیکھتے لیے ہے سر جدا ہے سن جدا بار جو جدا ہے شہر کے آپ کی تصویر ٹکڑے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یادی اسگرے دیشن کونی لڑ سکتا تو اس سے کس میتا اتنا زگر سندی مونوں لاکھ نے مارا اس کو گیر لاش بھی اس کی سلامت لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی اسگرے دیشن اسگرے دیشن کونی لڑ سکتا کیا قدر حقامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا ایک گتھڑی میں ازمت کر کیسے قدم لاؤ پھویا اُم نے فروا جانتی ہے اُم نے فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کفی اُم نے فروا جانتی ہے اُم نے فروا جانتی ہے کہا یوں میرے اُسر کی اردابی یوں میرے اُسر کی اردابی تیری تربت سے بڑی اسگرے بے شیر جانتی قبر ہے عباس کی اسگرے بے شیر جانتی قبر ہے عباس کی روکے کرتی ہے صلاب ان کو تکلم کربلا فادمہ زناس مادے اِن کی ایتے وفا مادرے عباس کی تربت بھی اے ٹوٹی ہوئی اسگرے بے شیر جائسی قبر ہے عباس کی ہو یا کرب ہو یا کرب ہو یا کرب دو مچ جدا غازی زہر جایا در آسرا غازی زہر جایا در آسرا غازی زہر جایا در آسرا غازی ہو یا کرب ہو یا کرب ہو یا کرب دو مچ جدا غازی زہر جایا در آسرا غازی زہر جایا در آسرا غازی میرے سید کو چھڑا غازی زہر جایا در آسرا 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 غازی کھون بہنے پیتو رہا جندہ کھون بہنے پی مر گیا گازی زہرہ جائیا گازرا گازی زہرہ جائیا گازرا گازی زہرہ جائیا گازرا گازرا زہرہ جائیا گازرا زہرہ جائیا گازرا حسین چنے آئے چھے جگہ تو حسین چنے آئے چھے جگہ تو حسین چنے آئے کھون بہنے پی مر گیا زہرہ جائیا گازرا گازرا زہرہ جائیا گازرا گازرا آئے چہرہ زمین پہ پہلے لگا آئے چہرہ زہرا جائیاں رات راہ بازی چھے جگہ تو حسین جنی آئے چھے جگہ تو حسین جنی آئے چھے جگہ تو حسین جنی آئے بی بی پورا نہ ملتا تھا غازی زہرا جائیاں رات راہ بازی زہرا جائیاں رات راہ بازی زہرا جائیاں رات راہ بازی چھے جگہ تو حسین جنی آئے چھے جگہ تو حسین جنی آئے زہرا جائیاں رات راہ بازی زہرا جائیاں رات راہ بازی چھے جائیاں رات راہ بازی جی سامیک kijہ تو حسین جنی آئے چھے جاوجی نی آئے گی سامیک عشان جنی آئے چھے جو حسین جنی آئے چھے جائے تو حسین جنی آیا pat راہ بازی جہرہ جائے آسرا غازی آتے امہ بنین دست جائنا آتے امہ بنین دست جائنا آتے امہ بنین دست جائنا جن تو کیولا کا غازی جہرہ جائے آسرا غازی جہرہ جائے آسرا غازی جہرہ جائے آسرا غازی سمر رگ رگ حسین کو مارے سمر رگ رگ سکینہ کو مارے سمر رگ رگ سکینہ کو مارے سمر رگ رگ سکینہ کو مارے جہرہ جائے آسرا غازی جہرہ جائے آسرا غازی سمر رگ رگ سمر رگ رگ سکینہ کو مارے سمر رگ رگ حسین کو مارے سمر رگ رگ سکینہ کو مارے جہرہ جائے آسرا غازی جہرہ جائے آسرا غازی علم والے میرے نشک والے شاہِ وفا ہے سنتا صدا ہے شاہِ وفا ہے سنتا صدا ہے کرتا تا ہے میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفا کا میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفا کا میرا پیر غازی میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفا کا میرا پیر غازی دنیا میں جس کا پرچنیس ہے دنیا میں جس کا پرچنیس ہے گھر کر سجا ہے میرا پیر گازیم ربیر گازیم ربیر گازیم ربیر گازیم ربیر گازیم محمد وفادہ ہو میرا پیر گازیم ام بن کی آنکھوں کا تارا جب نہ لگا جی دھر کی پیالا جی دھر کی پیالا جب نہ لگا جی دھر کی پیالا عثمہ کا رتبہ کتنا ہے عالی عثمہ کا ہاں جس کو منا ہے میرا پیر گازیم ربیر محمد وفادہ ہو میرا پیر گازیم محمد وفادہ ہو میرا پیر گازیم غزی کارładبہ ہم کیا بتائے زہرانے جس کو بھی ہر دعا غزی کارڈتبہ ہم کیا بتائے زہرانے جس کو بھی ہر دعا زہران جس کو دی ہے دعائے ہے گرم جس کے ہے ماز اٹھائے ہاں ایسے بنا ہے میرا پیر غازی میرا پیر غازی مولا وفا کا اور میرا پیر غازی میرا پیر غازی بابا بھی مولا بھائی بھی مولا دونوں کا پیارا گازی بھی مولا دونوں کا پیارا گازی بھی مولا ہر دیل سے جس کی ہے دادشاہ ہاں وہ دادشاہ ہے اوہ میرا پیر غازی میرا پیر غازی لیز نہیں ہر دانے پیر غازی بھی مولا بھائی بھی مولا کہا کسا طے جا گھر نہیں تھی مولا پیر غازی بھی مولا تینہ بھی مولا کسا طے جا گھر نہیں تھی سارے سفر میری بن دے آنچھے ہرتا رہا ہے میرا پیرگاہ جی بھولیں گے ہمیں یہ منظر قیم روتی تڑکتی در در سکینہ پیاسی سکینہ در زمین چاہ جائے ہٹیہ سا گیا ہے میرا پیرگاہ جی گازی میرا پیرگاہ جی گازی میرا پیرگاہ جی گازی میرا پیرگاہ جی گازی میرا پیرگاہ جی مولائی کا ہر دن ہے نارا پنزتن کا پیارا جی مشک والا سچے پیلو کا سچا سہارا جی گازی مولا جی گازی مولا جی علم والا جی گازی مولا جی علم والا جی گازی مولا جی علم والا جی علم والا جی علم والا جی میں خورا کر لا پیرا مول بوسر میں ہوں مل بنین ہوں لوگو میں ہوں مل بنین ہوں لوگو عباس کی میں ماں ہوں میں ہوں مل بنین ہوں لوگو عباس تو میرا بیٹا ہے شبیر ہے بیٹا زہراتا سو بھی ہوتے آباس مغیر شبیر پہ قید کی صدقہ سیخا ہے علی کے ویسے وفا حسنیم کی خدمت فرض میرا زینب کے لئے فضا ہوں میں ہوں مل بنین ہوں لوگو عباس کی جہا ہوں میں ہوں مل بنین ہوں لوگو میں ہوں مل بنین ہوں لوگو یہ کم تو نہیں رتبہ میرا میرے قدم و طلق خالق نے اس گزی کی جنت رکھ دی جنت جو سبی کو پاٹے وہ جس کا پرچب کرتا ہے ہر اس زمانوں پر چایا میں اس کے لئے سایا ہوں میں ہوں مل بنین ہوں لوگو میں ہوں مل بنین ہوں لوگو اے کاش میں جاتی کعوب و بھلا محسر میں نام مجھ ہوتا جب تک تک جب تک باتی مجھ کو رہو گا تک ماں یوساس علی کی جوٹی کے بات ہوں مل بنین ہوں میں ہوں مل بنین ہوں لوگو عباس کی منا ہوں میں ہوں مل بنین ہوں لوگو امیر تسلم وہ بی بی کہتی ہوگی گازی کے قطورتہ روکی قسم ہے فلز مری سا چوکا پیاسا کہا اس گھر دنیا سے پیاسا کہا اس گھر دنیا سے یہ جب سے سنا ہو اس دن سے میں پیاسوں کی ستا ہوں میں ام البنین ہلوگو اب آت کی میں ماں ہوں میں ام البنین ہلوگو میں ام البنین ہلوگو مانا تیرے فقیر کے اوہ مولا تیرے فقیر کے عشقوں کی ہل دعا بس بی بی راضی ہو جائے دولتو شہرت ہے جائے زندگی کچھ بھی نہیں دولتو شہرت ہے جائے زندگی کچھ بھی نہیں مرضیوں زہرانہ ہو تو بندگی کچھ بھی نہیں بھپ ہوں میں ہے بابا دکے یہ آلے رسول کا بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے در سے آدھا بے وفاداری ہمیں جی سے ملا در سے آدھا بے وفاداری ہمیں جی سے ملا مصر سا فات ہے آنچ کے شوپیر کا جس کی حوات کا جس کی حوات کا مکدیہ ہی رہا بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے جب سنی امل بنینے اے تتلم یہ خبر جب سنی امل بنینے اے تتلم یہ خبر ہو گیا سربان گازی فاطمہ کو لال پر یہ کہتے میں نے شکر کا یہ کہتے میں شکر کا سفدہ آدھا کیا بس بی بی راضی ہو جائے بس بی بی راضی ہو جائے بر محمد والے محمد صلوات ایک وطا لحمد اللہ تونک کل ہو اللہ نے پانچ سوالات پری اہا بے امل بنینے اسلام نے کدھو بہت دے نکمہ پیس کری بہت دے نکمہ پیس کری